اچھا یہ جو بالفورڈ ڈیکلیریشن جو ہوا تھا یہ اس وقت ہوا تھا جبکہ انگریزوں نے ابھی فلسطین پہ قبضہ نہیں کیا تھا انیس سو سترہ اکتوبر انیس سترہ میں ابھی قبضہ نہیں ہوا تھا بس جنگ جل رہی تھی بھی اکتوبر دوزار اٹھارہ میں قبضہ ہوا اور قبضہ ہونے کے بعد انہوں نے یاد دلایا جو جو نے دیکھیا آپ نے جو بادہ کیا تھا کہ اس کو جو شابلنٹ بنائیں ان کا ہم بادہ تو کیا تھا اب انگریزوں نے ان کو کھلی شور دے دیا کہ آؤ تم لوگ بسو تو آ کر کے یہ لوگ زمینے خریدنے لگے اور یعنی پرائیوٹ لوگوں زمینے خریدنے لگے اور اس کے علاوہ خود اب وہاں پہ اس وقت حکومت تو ان کی ہو گئی تیوریزوں کی جو گورمنٹ کی زمینے بہت سے ہوتی ہیں وہ بھی ان کو انہوں نے دی دی جگہ جگہ پہ جاؤ اس پر بس جاؤ تو انہوں نے مہا قبض سنام کے ایک اپنے گاؤں بنانے شروع کیے اور اس شرط کے ساتھ کہ یہاں کوئی عرب نہیں رہ گا ہے شروع سے ان کے یہ پالیسی تھی کہ ہمارے گاؤں کے اندر کوئی غیر یہودی نہیں رہ گا صرف ان کے اپنے دو طرح کے ہوتے تھے ایک قبض ہوتے تھے ایک مشاہو ہوتا تھا کچھ اس میں پالیسی کا اصطلاف تھا ملکے دلکے تھے لیکن یہ کہ دونوں میں یہ ہی تھا کہ یہاں پر کوئی عرب جو ہے مسلم نہیں بسے گا یادت دیجئے بلکل اس طرح سے انہوں نے جگہ 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 بنا لیے کافی اچھا اس وقت جب سن 18 میں جب برطانیہ نے غمزہ کیا ہے تو اس وقت جو ہے یہ بھی سرکاری آزاد و شمال ہے چھپن ہزاری اہودی تھے پورے ملک میں کچھ بھی نہیں مطلب ارموگ دارہ تو بہت زیارہ تھی تو چھپن ہزار اس ساری محنت کے باوجود سن 18 سو ساتھ میں پانچ ہزار تھے اس کے بعد ساری محنت کرنے کے بعد وہ چھپن ہزار پہ پہنچے تھے جو برطانیہ حکومت برطانیہ کے عادت شمال ہیں پھر انہوں نے کھون لیا ہر سال کئی کئی لاکھ آنے لگے اب رومانیہ سے آ رہے ہیں ہروس سے آ رہے ہیں بلگاریہ سے آ رہے ہیں ازایت اور اسی علاقوں میں آئے جو اسٹرن یورپ ہے اس لئے کہ وہاں زیادہ ظلم ہو رہا تھا وہاں سے لوگ آئے آگر کے یہاں پہ بسنے لگے یہاں پہ آئے تھے بہرحال یہاں کے جو لوگ تھے بچارے ایک طرح سے آن پڑ تھے یا بہت ہی کم لکھے پڑے تھے زیادہ تر لوگ جو ہے کسان تھے وہاں کے فلسطین بھی آہ تر لوگ کسان تھے اپنے غزم خوش تھے کسی باز کچھ زمین ہیں کسی باز کچھ باغات ہیں زیتون کا ہے بعض مثلا یہاں یہ کچھ پھل ہو وہاں کا ہوگا ہوگا ہے اسی میں وہ لوگ کچھ تھے اپنے مگن تھے اسی میں تو وہ اتنے پہنے لکھے اور سمجھدار نہیں تھے نہ اتنے پیسے بھی تھے یہ یورپ سے آنے والے سمجھدار بھی تھے پہنے لکھے تھے زبانہ جانتے تھے اور پیسے بھی ان کے پاس تھے ان کے بیچے جو اتنے مالدار لوگ بھی تھے ان کے جو کہ ان کو تائید کرتے تھے ان کی تو اس طرح سے انہوں نے راستہ کھول دیا کہ آگے بسو بسنے لگے اب اس کے خلاف جو ہے عربوں نے کافی ہنگامہ کیا یہ نہیں کہ خاموشی سے اس کے مان لیا بلکہ سن انیس سو انیس میں انیس سو اکیس میں انیس سو تیس میں انیس سو ٹائیس میں ان سے انتیس میں انیس سو چونتیس میں انیس سو پینتیس میں انتالیس میں مستقل بار بار جو ہے یہ سڑکوں پر آئے لگائیاں ہوئیں قتل ہوئے اسی مسئلے پہ کیوں بسائے جا رہا ان کو اٹھا ہوئے نہیں حالانہ کہ وہ بہت سمجھدار نہیں تھے اس مقف فلسطینی پھر بھی کچھ خاندان تھے جو کافی پڑھے لکھئے تھے خاص طریقے سے بہتے مردیس میں کچھ خاندان تھے سمجھدار تھے انہوں نے باہر جا کے پڑھا ہو رہا تھا وہ سمجھے لیے کہ کیا ہو رہا ہے کے لئے لکھا ہی کیا ہے